اسلام علیکم ناظرین انفو سپیکر کے جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قسطنطنیہ کی فتح کی علامت سلطنت عثمانیہ کے عروج کی نشانی آیا صوفیہ اجائب گھر سے ایک بار پھر مسجد میں تبدیل ہو چکی ہے اور چھاسی سال بعد وہاں نماز جمعہ بھی ادا کی گئی آیا صوفیہ اور ترک صدر اس وقت دنیا بھر کے میڈیا کے مرکزی موضوعات بنے ہوئے ہیں مغرب اسے سلطنت عثمانیہ کی بحالی قرار دے رہا ہے جبکہ مسجد سے جڑے کئی واقعات ایک بار پھر لکھے پڑھے اور سنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آیا صوفیہ کے متعلق چاند حقائق پیش کروں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکتے جامعہ آیا صوفیہ میں امام نے تلوار تھام کر خطبہ جمعہ دیا لیکن دراصل یہ کس چیز کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ بات جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو ترک وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر ایلی ارباش نے آیا صوفیہ میں خطبہ جمعہ تلوار ہاتھ میں تھام کر دیا تلوار تھامیں خطبہ دینا خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے جب وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر ایلی ارباش نے جمعہ کا خطبہ دیا تو تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑے تو دیکھنے والوں پر جلال تاری ہو گیا انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر حبت تاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت دینے اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے آیہ سوفیہ سے جڑا ایک اور واقعہ جو کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں پیش آیا آیہ سوفیہ کے بالکل سامنے سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ بن سعود کا سر کلم کیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے فوجی شاہ عبداللہ بن سعود اور ایک امام کو زنجیروں میں جکڑ کر استمبول لائے تھے جب عبداللہ کا سر کلم کیا جا رہا تھا تو ایک بڑا حجوم آیہ سوفیہ کے باہر جشن منع رہا تھا آیہ سوفیہ کے باہر عبداللہ کی سربریدہ لاش کو تین دن تک رکھا گیا تھا سعودی عرب کے موجودہ حکمران 84 سالہ شاہ سلمان اور 34 سالہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا آیہ سوفیہ کے سامنے سر کلم کیا گیا تھا ناظرین امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ